اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو عدد کے کیس میں بری کر دیا گیا ہے جد صاحب مجوکہ صاحب نے کیس کا فیصلہ سنا دیا پہلے فیصلہ محفوظ تھا کیا ان کی بریت کا فیصلہ کوئی سرپرائز ہے عوام کے لیے سرپرائز ہے کیا یہ کوئی ایسی خبر ہے جس کو عوام یاد رکھیں گے میرا نہیں خیال یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ عوام اس کو یاد رکھیں گے کیونکہ ایسے گھٹیا کیس میں انہوں نے بری تو ہونا ہی تھا جب بھی یہ معاملہ عالی عدلیہ میں جانا تھا انہوں نے بری ہو جانا تھا لوگ یاد کیا رکھیں گے لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ ایک ایسا گھٹیا کیس بنایا گیا تھا اس میں خاور مانیکہ صاحب کا جو کردار تھا لوگ اس کو بھی یاد رکھیں گے اور پھر اس کیس کے دوران جو صحافت کے نام پہ غلازت ہوئی جن لوگوں نے پرائم ٹائم میں خاور مانیکہ صاحب کو سم نے بٹھا کے انٹرویو کیا سم نے بٹھا کے ان کو اے ٹائم دیا چھ سال کے بعد خاور مانیکہ صاحب کو یاد آیا کہ جناب یہ تو عدد کا مسئلہ ہے چھ سال وہ بالکل خاموش رہے تو یہاں پہ قانون کے نام پہ آئین کے نام پہ جو یہ کیس بنایا گیا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا لوگ اس کو یاد رکھیں گے اور صحافت کے نام پہ جن لوگوں نے یہاں پہ غلازت کی لوگ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کی ٹیم وہاں پہ جیل پہنچ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بوشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی نیب کے کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جائے اڈیالہ جن میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو بھی کی عمران خان صاحب نے اور اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں ہماری مقصود نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑی اچھی پیش رفت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو امید ملی ہے جو گزشتہ روز فیصلہ آیا اس فیصلے سے عوام کو امید ملی ہے اور سینئر صحافی صدیق جان صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیوئی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے انہوں نے بتایا کہ جس عدالت نے یہ فیصلہ سنایا مجوکہ صاحب کی عدالت نے جہاں پہ عمران خان صاحب کو بری کیا گیا جہاں پہ بشرا بی بی کو بری کیا گیا جب وہ عدالت خالی ہو گئی تو وہاں پہ ایک شخص آیا اور وہ ایک عام شہری تھا وہاں پہ وہ کوئی سائل تھا اپنے مقدمے کے سلسلے میں آیا ہوگا یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس شخص نے آکے جج صاحب کی خالی کرسی کو سلوٹ مارا جی آجی خالی کرسی کو سلوٹ مارا میں تھوڑا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں عام شہری اور سائل نے ہاتھ اٹھا کر جج افضل مجوکہ کی خالی کرسی کو سلوٹ کیا اور کہا کہ ایک شہری کے طور پر اب مجھے امید ہے کہ ہمارا ملک آگے جائے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عدلیہ کے جو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اس سے عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ جو تاثر قائم کیا جا رہا تھا کہ جی بس جو کہا جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ویسا تاثر جو ہے اب وہ نہیں رہا اور یہ جو شہری نے آ کے سلوٹ مارا ہے جج صاحب کی خالی کرسی کو یہ ایک بہت بڑی سٹوری آپ کو سناتا ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اچھا خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے جج رول آف لاو کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں جسس منیر نے طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے رول آف لاو میں طاقتور قانون کے نیچے ہوتا ہے سب کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ کہاں کھڑے ہیں ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ہمارے امیدواروں کو کاغذات فائل نہیں کرنے دئے گئے قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے ہمارا پارٹی نشان چھین لیا یہ عمران خان سب کہہ رہے ہیں ہمارے امیدواروں کو ایک ہلکے میں چار چار نشانات لوٹ کیے گئے ان کو اب ڈا رہا ہے کہ ہلکے نہ کھل جائیں خاص طور پر اسلامباد کے تین ہلکے چیف الیکشن کمیشنر کو اگر کوئی شرم ہے تو وہ مصطافی ہو جائے عمران خان صاحب نے صحابیوں سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اخلاقی طور پر میرے جو کیسز ہیں اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے جسس گلزار کے پانچ میمبر بینچ نے کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو میرے کیسز نہیں سننے چاہیے چیف ران خان صاحب نے کہا کہ چیف جسس کی اہلیہ کے میرے خلاف بیانات آن ریکارڈ ہیں ہماری آٹھ فروری اور ہیومن رائٹس کی پٹیشن کیوں نہیں سنی جارہی میں نے چیف جسس آف پاکستان کو ان پٹیشن پر خط بھی لکھا ہے امریکی کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ فراڈ الیکشن ہوئے ایک چھوٹی سی الیٹ ملک پر قابض ہے چند لوگ جو ہے وہ ملک پر قابض ہیں سپریم کورٹ اس الیٹ کو قانون کے نیچے لا سکتی ہے میں نے آپ کو کہا تھا اپنے بلاغز کے اندر پہلے بھی ارس کیا تھا کہ اگر پاکستان کے بہران کا اس وقت کوئی اچھا حل نکل سکتا ہے جلدی حل نکل سکتا ہے زیادہ بہران کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے تو اس کا راستہ عدالت سے ہو کے جائے گا اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس وقت بھی میں نے ارس کی دی کہ اب اس فیصلے کے بعد آپ ایک ڈومینو افیکٹ دیکھیں گے موجودہ جو سسٹم ہے اس کو وہ انڈو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے اس حکومت کے لیے چیزوں کو آپ مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اب یہ جو عددت والا کیس ہے یہ فیصلہ بھی آ گیا یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے بنیادی طور پر ان جات ساہبان کو جنہوں نے فیصلہ دیا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے وہ بھی اگر بیٹھے ہوتے بنی گالا چپ کر کے ان کا ٹویٹر بھی بند ہو جاتا یا وہ لندن چلے جاتے تو پھر معاملات یہاں تک نہیں آنے تھے اور دوسروں کو بھی اس طرح ہمت نہیں ملنی تھی جائے ان کا ورکر ہو جائے ان کی ٹیم ہو جائے یا دیگر لوگ ہو جائیں تو اس حوالے سے کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے اور حمد میر صاحب نے بھی کنفرم کیا جو خبر ہم بھی آپ کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ متعدد موقعوں کے اوپر خان صاحب کو آفر کیا گیا کہ آپ ملک سے چلے جائیں ڈیل آفر کی گئی لیکن انہوں نے وہ ڈیل لینے سے انکار کر دیا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں بات چیت کرنے کے لئے تیار ہوں جس قسم کے کیسز ہیں ان کیسز کو آپ ختم کریں ہمارے لوگوں کو رہا کریں ہمارا جو تیسرا جو انہوں نے بات کی کہ ہمارا جو منڈٹ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے جنرل باجوا سے دو تفعہ مذاکرات کی اور ہم نے اس وقت عصد عمر پرویس خٹک اور شاہ محمود قریشی پر مجتمع تین رکری کمیٹی بنائی اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ بڑے صاحب انتخابات کے نہ کروانے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ انتخابات کروانے کے موٹ میں نہیں ہیں آٹھ فروری کا ڈاکہ نہیں بھولا جا سکتا آٹھ فروری کے انتخابات کو عمران خان صاحب نے عوامی مینڈٹ کے اوپر ڈاکہ کا ایک سال سے جیل میں ہوں صرف تین ڈشز کھا رہا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں ورزش کرتا ہوں ربادت کرتا ہوں بھو کرتال کروں گا اور اسے ہم عالمی سطح کے اوپر اجاگر کریں گے جیل میں افسروں کے تبادلے آئی ایس آئی کرواری ہے یہ بھی خان صاحب نے کہا ان کا خیال ہے کہ میں ڈر جاؤں گا میں ڈرنے والا نہیں میرے کمرے میں ایک بلی آتی تھی یہ بڑی انٹرسٹن چیز ہے جو خان صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ وہاں ایک بلی آتی تھی اور وہ بلی مجھ سے معنوس ہو گئی جیل سپر ڈینٹ کا تو تبادلہ ہو گیا ہے پر لگتا ہے کہ اس بلی کو بھی کہیں بیچ دیا گیا وہ بلی مجھے نظر نہیں آتی ہے تو خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے جس قسم کا محول ہے اس میں کوئی بیتری لائی جائے اگر اس طرف آپ دیکھیں کیا کوئی بیتری آپ کو نظر آ رہی ہے خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کرنے کی بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ان کو رہائی ملتی ہے آل بھی ریلی سرپرائز جا کر ان کو رہا کر دیا جائے لیکن سنم جعوید صاحبہ کو رہائی ملی آج ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تو جس بھی ورکر کو رہائی ملتی ہے یا جس لیڈر کو رہائی ملتی ہے کسی نہ کسی کیس میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور خان صاحب کا اسی طرف اشارہ تھا کہ میرے ورکرز کو رہا کیا جائے اچھا آٹھ فروری کے الیکشنز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مقصود نشستوں کے حوالے سے اس کے اوپر ڈان نے آج بڑا زبردست ایڈوٹوریل لکھا ہے جس کی ہیڈنگ ہے انجسس انڈن میرے خیار میں یہ پوری سٹوری سنا دیتی ہے آپ کو مزید آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ جو ناانصافی ہوئی تھی اس کو ختم کیا ہے اس فیصلے نے اور وہ کس لیول کے اوپر ناانصافی ہوئی تھی اس فیصلے میں کہا گیا کہ جی انٹرپٹیشن غلط ہوگی فیصلے کی غلط تشریح ہوگی لیکن جب وہ تشریح کی سلیس اردو میں وہاں پہ عملداری ہو رہی تھی تو اس وقت کیوں نہیں موزیز عدالت بیچ میں بولی اس وقت کیوں نہیں کہا گیا کہ جناب ایسا تو نہیں تھا ہمارا مقصد تو وہ کافی دیر ہو گئی بڑے معاملات ہو گئے پر اینیوے بڑا امپورٹن فیصلہ ہے موزیز عدالت کا اور اس کے حوالے سے نان نیوز بھی کہہ رہا ہے کہ جو ناانصافی ہوئی تھی اس ناانصافی کو ختم کیا گیا ہے اچھا یہ سامنے آپ پاکستان طریقہ انصاف کی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹکرز چال رہے تھے میڈیا کے اوپر کہ نیب کی ٹیم کی جانب سے توشہ خانہ کے نئے کیس میں بچھرا بی بی کی گرفتاری کا امکان ڈیپٹیو ڈائریکٹر محسن حارون کی سربرائی میں نیب ٹیم اڈیالا جیل پہنچ گئی یہ میڈیا ریپورٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ بچھرا بی بی کی عدد جیسے گھٹیا اور غلیز کیس میں بریت کے بعد توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کی کوشش عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے عمران خان کی مخالفت میں نیچ لوگ جس طرح ایک بے گناہ غیر سیاسی خاتون کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ باعث شرم ہے عدالتِ آلہ کو اس کا فل فور نوٹس لینا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بچھرا بی بی کی دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے ویسے جو الیکشن کا سارا معاملہ ہے اس کے اوپر جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیون رحمان صاحب نے بھی آج میڈیا ٹاک کی انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے الیکشن کمیشن کے جو عرقین ہیں جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کو سطیفہ دے کے گھر جانا چاہیے تو اس طرح کی آوازیں اب نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آ رہی ہیں دیگر سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ قطل مناسب نہیں اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر تحقیقات کی ضرورت ہے سیدھا صحافی کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں آج ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کی اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بنیادی طور پر تمام انفلوینسر کی تصویر لگائی ہیں ان کے سکرین شارٹس لگائے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے پیسے لے کے مریم وی بی کی حکومت کی تعریفیں کی تھی اس کے لیے میڈیا کمپین میں حصہ لیا تھا یہ بات لکھ رہے ہیں کامران خان صاحب اور انہوں نے کہا کہ جنید اکرم نے جو اس کے اوپر معافی مانگی ہے میں اس کو اپلیشیٹ کرتا ہوں جنید اکرم کی حوالے سے کال بھی ہم نے ذکر کیا تھا ان تمام انفلوینسر جو ہیں یہ دائی قابل اعترام ہیں یہ ان میں میڈیا سے ریلیٹڈ پرسنیلٹیز ہیں دیگر جو لوگ ہیں یہ سب ہمارے لئے قابل اعترام ہیں ان سب کو میں چہروں سے پہچانتا ہوں ان میں سے کچھ کو میں ان کے نام مجھے نہیں پتا لیکن ٹی وی کے اوپر یہ آپ کو نظر آتے رہتے ہیں جو لوگ زیادہ ڈرامیز وغیرہ دیکھتے ہیں وہ یقین ان ان سب کو چھے طریقے سے جانتے ہوں گے لیکن جس قسم کا انہوں نے کانٹنٹ بنایا اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے آپ کسی سے پیسے لے کے میڈیا پر ضرور تشیر کریں سوشل میڈیا پر تشیر کریں کسی کمپنی کی کسی پروڈکٹ کی لیکن جو لوگ عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں اور اسی عوام کا پیسہ لے کے جناب اسی عوام کا پیسہ خرچ کر کے پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے اور عوام کے لیے جو کچھ ہو نہیں رہا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی عوام کے لیے تو بہت کچھ ہو رہا ہے تو یہ وہ ایک اعتراض ہے جو بنیادی طور پر ان لوگوں کے اوپر کیا جا رہا تھا کامران خان صاحب نے بھی لکھا کہ کہ انہوں نے لکھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک درجل آرٹسٹ اور جو انفلوینسرز ہیں ان کو پیسے دیئے گے کتنے پیسے دیئے گے یہ ہمیں نہیں معلوم اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پرائم نیسٹر شباز شریف is separately running a paid campaign worth billions from the national ex-checker on the front pages of newspapers انہوں نے کہا کہ ادھر وفاق میں شباز شریف پہ یہی کر رہے ہیں کہ عربوں روپے خرچ کر رہے ہیں عوامی پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی پریز کے لیے اپنی paid media campaign کے لیے surf praising his so called services for the poor انہوں نے کہا کہ عربوں روپے خرچ کر کے اپنے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں اپنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی غریبوں کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں تو کیا آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں عوامی پیسہ ایسے خرچ کرنا چاہیے اور دوسرا question یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر عوام اعتبار کرتے ہیں جن لوگوں کو عوام دیکھتے ہیں کیا ان کو حکومت کی ایسے تشیر کرنی چاہیے یہ بھی question ہے جس کو اٹھایا آج کامران خان صاحب نے اپنی tweet میں بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you very much